ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایپ کے حالے سے جس کا نام ہے پسپون پروس کی مکمل سیڈنگز کے حالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کس طریقہ سے آپ نے اس کو سیڈنگز کرنے ہیں کس طریقہ سے چلانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افیشل ایپ نہیں ہے افیشل مطلب کہ یہ ایک خاص کمپنی جو ہوتی ہے جیسے کہ فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹرگرام ہے ویٹس اوپ ہے یوٹیوب ہے گوگل ہے اس طریقے سے اور بھی بہت ساری کمپنی ہے تو اس طریقے سے ایک افیشل کمپنی نہیں ہے ایک انڈیویجول دو تین بندوں نے ایک بندوں نے ایک ایپ بنائی ہے جو کہ یہ بھی ہے کہ یہ سکیور نہیں ہے آپ کی جتنی بھی ڈیٹا ہے اس کی جنہیں موبائل میں پورٹوز ہیں ویڈیوز ہیں اس کی پاس جنہیں وہ جاتی ہے تو یہ سکیور نہیں ہے اگر آپ ایسے موبائل فون میں استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی زیادہ ڈیٹا نہیں ہے کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے تو آپ بلکل یوز کریں اگر کوئی ڈیٹا آپ کے ہے جو پرسنل ڈیٹا ہے تو آپ نے اس ایپ کو جنہیں اپنے موبائل میں پوری یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے تو چلیے اس ایپ کو جنہیں اوپن کرتے ہیں یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتے ہیں پلے سٹور سے ٹھیک ہے پلے سٹور پہ جا کر آپ نے یہ لکھنا ہوتے ہیں یہ والا پی سی پون پرو سوری یہاں پر میں دیارت دیکھا ہوں یہاں سے پی سو پون پرو آپ نے لکھنا ہے اور یہ اپ آج ہی کہ آپ نے انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک اپ آ جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو ریسٹ کر دیتا ہوں تاکہ جتنا ہی شروع سے ہے تاکہ وہ ہو جائے سٹارٹ سے ٹھیک ہے میں نے اس کو اپن کرے تو سٹارٹ سے نہیں ہوگا میں اس کو مکمل کلیر کہتا ہوں تاکہ بلکل نیو ہو جائے ٹھیک ہے تو جیسا ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا تو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے ٹھیک ہے اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک سکرین آئے گا ٹھیک ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی سائٹس ہیں جو موبائل کے لئے اچھے نہیں ہے آپ کے ڈیٹا کے لئے اچھے نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی جنہیں وہ بلک ہو جاتی ہیں تو یہاں سے آپ کو دو آپشن جنہیں ملتی ہیں کہ آپ کا نیویس کرنا ہے یا نو کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی ویبسارٹ آ جائے یا ایسے کوئی وغیرہ ایپ وغیرہ آ جائے جو کہ آپ کے موبائل کے لئے اچھی نہیں ہے یا فیک ویبسارٹ وغیرہ ہے تو آپ کو وہ نوٹفیکیشن دے تاکہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ اچھی ہے یہ اچھی نہیں ہے ویبسارٹ تو آپ یہاں سے آن کر سکتے ہیں مطلب آن آف کی یہ اس نو کا آپشن مطلب یہاں پہ ہے آن آف یعنی آپ نوٹفیکیشن آن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دبائی نو کرنا چاہتے ہیں مطلب آف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی نوٹفیکیشن پھر نہیں ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی آپشن چوز کر سکتے ہیں میں نو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں موبائل کو پورٹریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل سکرین نظر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم سکرین آ چکے ہیں ہوم ٹیپ پی جی نا یہاں پر صرف اے کی آپشن ہے یہاں پر سٹارٹ کا ٹھیک ہے اسٹارٹ کی آپشن کو ہم بعد میں ٹرائی کرتے ہیں اب دوسری ٹیپ میں جاتے ہیں سٹیٹس میں یہاں پر آپ کو آپ کا ڈیٹا جو کنیٹ ڈس کنیٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی سپیڈ وغیرہ آپ کو دکھائے دے رہے ہوتے ہیں آپ لوگ میں کچھ اور ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ ہیں آپشنز پر ٹھیک ہے اس پر ہم سٹیٹنگز میں وغیرہ اس میں کریں گے اس پر آپشن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طریقے کے آپشنز آئیں گے تو آپ نے جی نا یہ دوسرا والد جو آپشن ہے وی پی این سٹیٹنگز اس پر آپ نے کلک کرنا ہے وی پی این سٹیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا آپشن آ جائے گا تو آپ اس کو ٹرنل آل آئپس بھی کر سکتے ہیں مطلب جتنی بھی ایپس ہے اس سب کے لئے یہ ورک کریں یا اگر آپ جو نا کہتے ہیں کہ کچھ لیمیٹڈ ایپس یعنی دو تین ایپس آپ استعمال کرنا چاہیے تو یہ آپشن آپ نے چوز کرنا ہے اس کو چوز کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین آپشن تو یہ تین آپشن جو نا آپ اس میں جو انکلیوڈ کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی یہاں سے ہٹھا سکتے ہیں کسی بھی ایپ کو تو یہاں سے آپ نے تین ایپ جو نا وہ اگر آپ چوز کرنا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ بالکل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دو ناٹ سیلیکٹ ایپ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے آل ایپس بھی یہاں پی کرنا ہے ایپس پر سٹرولر جو آپشن ہے یہوالا اس کو آپ نے آن رکھنا ہے اس کے بعد بیگ جاتے ہیں دوبارہ سے اور جو ترل نمبر آپشن ہے آپ پراکسی کی حوالے سے تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے یہ جو آپشن ہے یہ آف ہوگا ٹھیک ہے یہوالا آپشن تو اس کو آپ نے آن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آن اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں سیش صحیح ہے اس کے بعد بیگ جانا ہے اور بیگ جانے کے بعد لاسٹ میں جو مور آپشن کا جو ٹیب ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جہاں سے آپ جس کو مختلف کنٹرل کر سکتے ہیں نوٹفیکیشن آپ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ وائبریشن آن آف کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایڈوانس میں اگر ہم بات کریں تو ڈیسیبل ٹائم آوٹس یہاں پر آپ کر سکتے ہیں سلو نیٹورک ہو تو یہاں پر اس کو آپ آن کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کوئی وائرس وغیرہ کی جو آپ کو اپ ڈیر دے تو آپ اس فورت والی اپشن کو بھی آپ جنہوں وہ آن کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی اپشن یہاں سے پہلا جو اپشن ہے آپ جنہیں لینگویج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ خاص اپشن یہاں پر نہیں ہے ہمارے جو اپشن تھے وہ پہلی دو تھے یہ ویپین سیٹنگز میں یہاں سے آپ نے آن کرنا ہے یہاں سے پروکسی پی آکی ہے پر آپ نے آن کرنا ہوتے ہیں تو یہ دو سیٹنگز تھے اس کے بعد دوبارہ سے ہوم پی آنا ہے اور یہاں سے جو سٹارٹ کا جو اپشن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ٹین سیکنڈز کا ٹائم دے رہا ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر کے ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپشن آئے گا تو آپ نے یہاں سے ایکس اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہ اوپشن آ چکا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اپی کا جو اپشن ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے تو یہ آن ہونے والا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ اس کو آن ہو چکا ہے تو آپ اگر اس کو آپ سٹاپ کرنا چاہتے تو یہاں سے سٹاپ جو لیف سارٹ پر باٹم پر نیچے موجود ہے یہاں سے آپ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے صاحب اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن لاؤس میں میں اگین آپ کو بتا دوں کہ یہ ہانڈر پرسنٹ سکیور ایپ نہیں ہے اگر آپ کی موبائل میں ڈیٹا ہے تو وہ لیگ ہونے کا خطر ہے اس لئے اگر آپ کی موبائل میں کچھ نہیں تو آپ استعمال کریں اگر کچھ خاص ہے پرسنل ہے تو اس کو یوز نہ کریں اس طریقے سے اور بھی عام اس کے حالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے سیٹنگز وغیرے کے حالے سے اور کنیکشن پرابلم جو بھی ہیں اگر آپ کو اور بھی ویڈیوز نیکھنے تو اس کی پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ